ٹوٹر کے نئے آنر بن چکے ہیں ایلان مسک انہوں نے چار مشترکہ آنر سے ٹوٹر کو 44 بلین ڈالرز میں خرید لیا ہے یعنی کہ اب ٹوٹر کا صرف ایک مالک ہے اور اس کا نام ہے ایلان مسک اب ایلان مسک کے ٹوٹر کا آنر بننے سے بھارت کو کیا نقصان ہونے والا ہے سن کر آپ بھی یقینا خوش ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ایلان مسک کا پیغام سناتے ہیں جو انہوں نے ٹوٹر کو خریدنے کے بعد جارے کیا ہے جس سے سب واضح ہو گیا ہے کہ ایلان مسک اب ٹوٹر پر کیا کرنے جا رہے ہیں ایلان مسک نے کہا کہ میں نئے فیچر شامل کر کے ٹوٹر کو پہلے سے بہتر بنانا چاہتا ہوں جبکہ صرفین کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اوپن سورس الگوریتم بناؤں گا ٹوٹر خریدنے کے بعد ایلان مسک کا یہ پہلا پیغام تھا دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک اور مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر کے درمیان تقریباً ٹوٹی فور ارب ڈالرز کا موہدہ تیپ آ گیا ہے جس کے بعد ٹوٹر اب ایلان مسک کا ہو گیا ہے اب یہاں ایلان مسک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹر کو اور زیادہ پرموٹ کریں گے سمپل سی بات ہے ٹوٹی فور ارب ڈالرز میں مسک نے ٹوٹر کو خریدا ہے تو اب اس سے کمائی بھی کرنا چاہیں گے مسک لیکن ایلان مسک کے ٹوٹر خریدنے سے سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہو سکتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ٹوٹر اکاؤنٹس بھارت جب چاہتا تھا بلوگ کروا دیتا تھا ٹرمینیٹ ہو جاتے تھے پاکستان کے ٹوٹر اکاؤنٹس خاص کر جو لوگ کشمیر کی بات کرتے تھے پاکستان نے خاص کر آئی ایس پی آر نے یہ معاملہ ٹوٹر کے ساتھ بھی اٹھایا تھا لیکن پاکستان کو خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ملی تھی اور بھارت کی اجارہ داری تھی ٹوٹر پر لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ایلان مسک یہاں ازادہ ظہار رائے پر پابندیاں نہ لگائیں اور کچھ رولز رکھیں جن کو اگر وائولیٹ کیا گیا پھر وہ کوئی اکاؤنٹ ٹرمینیٹ کریں گے ابھی بھی ٹوٹر میں ایک بھارتی سی ایو ہی ہے لیکن اب ٹوٹر ایک اونر کے انڈر ہوگا نہ کہ چار چار جو کہ الگ الگ نظریہ رکھتے ہوں اس لئے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلان مسک یہاں بھارت کو کافی انکار کرنے والے ہیں کیونکہ بھارت نے بھی ایلان مسک کی الیکٹرک گاڑیوں کو بھی بھارت میں ابھی آنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے ایلان مسک اس حوالے سے بھی بھارت سے کافی ناراض ہیں